الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم محجد قبا میں موجود ہے یہ اسلام کی پہلی محجد ہے سب سے پہلی اسلام کی یہ محجد ہے اور اس کی فطیرت یہ ہے اس محجد میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور یہاں پر دو رکعت نفر پڑے اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا الحمدللہ ہم اس محجد میں اسی نیت سے آئے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مقبول عمرے کا ثواب الحمدللہ بھی محجد کی زیارت کروائی جائے گی کہ یہ کتنی خوبصورت پیاری محجد ہے اسلام کی سب سے پہلی محجد محجد قبا محجد قبول عمرے کا ثوابی محجد محجد قبول عمرے کا ثوابی محجد پاس یہ جو حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ حدیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے یہاں پر ایک بار آ کر وضوح کر کے دو رکعت نفل پڑے اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا اور مقبول عمرے کا فرمایا ہے